بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں پیارے ناظرین بعض دفعہ انسان ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے جن کلمات کے بنا پر انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے جب انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس کا نکاہ بھی ٹوٹ جاتا ہے کافر اور مسلمان کا نکاہ نہیں ہو سکتا جب نکاہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ آپس میں قربت کرتے ہیں تو وہ اصل میں زنا کرتے ہیں کسی عورت نے اپنے خوابن سے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں اور مرد جواب دے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی نماز ہے ہی نہیں دین کے اندر جس نے یہ کہہ دیا تو اس صورت میں اس کا نکاہ ٹوٹ جائے گا یا وہ یہ کہہ دے کہ میں نماز پڑھوں کافر ہو جاؤں یا ہندو ہو جاؤں تو یہ کفریہ الفاظ ہیں ان سے بھی نکاہ ٹوٹ جاتا ہے وہ جملہ جو اکثر عورتیں اپنے الفاظ میں بولتی ہیں اگر کسی پر کوئی مشکل وقت پیش آیا ہے تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے صحت کون ساچھا کیا ہے یہ وہ الفاظ ہیں آپ نے کئی دفعہ کئی عورتوں سے سنا ہوگا لوگ اکثر پریشانی کے حالت میں یہ الفاظ بول دیتے ہیں اگر یہ الفاظ بولیں تو حالت کفر میں چلے جائیں گے کتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے فارق کر دو میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے شوہر کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں فارق کیا بہت سارے لوگ طلاق کی نیت سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں فارق کیا یہ وہ الفاظ ہیں جس سے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ کو نکاہ دوبارہ کرنا پڑے گا بولتے وقت پہلے سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں پھر بولا کریں تاکہ کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اسد کا جہرے سمجھ کر زیادہ